آیت نمبر چھبیس تا بتیس کی تلاوت کی سماعت کا آج آپ نے شرف حاصل کیا ہے خواتین و حضرات اس سورہ مبارکہ کا نام ہی الرحمن ہے الرحمن مبالغے کا سیوہ ہے جس کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا بلا شبہ اللہ حرب العالمین کہ رحم و کرم کے شواہد اور مناظر ہر سو پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی بیشتر آیات فکر انسانی کو جنجوڑ جنجوڑ کر اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے مالک ہے تمہارا رازق ہے تمہاری زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ وہ ذات ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تیس پاروں کے صفحات اللہ حرب العالمین کی وحدانیت کی گواہی اور اس کی صداقت کے لیے اللہ کی نشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن جس سورہ مبارکہ کی آیاتِ بیانات کو سمات کرنے کا آج شرف حاصل ہوا ہے اس میں خالقِ کائنات مجھے آپ کو نوے انسانی کو اور بالخصوص قرآن کے مخاطبین کو اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ خالقِ عرض و سما کی نعمتوں پر غور کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے تم کس نعمت کو جھٹلا سکتے ہو میں ان آیات پر گفتگو سے پہلے چند ثانیے آپ کی توجہ اس جانب مبزور کرانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر دو صفاتیں ایک صفتِ بد ہے صفتِ سیعہ ہے اور دوسری صفتِ حسنہ ہیں ایک لفظ آپ نے کسرت سے سنا ہوگا اور وہ لفظ ہے کفر کا لفظ انکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس طرح کفر کرنا انسان کی بہت بڑی بری خصلت ہے بلکل اسی طرح اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا یہ ایک انتہائی عظیم خصلت ہے انتہائی عظیم صفتِ حسنہ ہے خواتین و حضرت صرف اپنی زندگی کے ماحول پر غور فرما لیجئے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے کسی انسان کو ایک انسان انعام و اکرام سے نوازے تو وہی شخص انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے جو اپنے محسن کا شکر ادا کرتا ہے جس کے اندر احسان شناسی کے جذبات کار فرما ہوتے اور وہ شخص معاشرے کا کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے جو اپنے محسنوں کو بھول جائے جو احسان ناشناس ہو میں صرف اپنی بات کے ابلاغ کے لیے آپ کی توجہ اس جانب مبزور کرانا چاہتا ہوں کہ باز فانی انعام و اکرام کی ورے سے ہم اپنے بھائیوں اپنے محسنوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو آئیے اس خالقِ ارض و سما کی جانب متوجہ ہوں کہ یہ ہماری زندگی یہ ہماری خوبصورت تخلیق یہ ہماری سمات یہ ہماری بسارت یہ ہماری گفتار یہ ہماری رفتار سب اسی کی مرہون منت ہے ان میں سے کس کس نعمت کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے یقین کیجئے خواتین و حضرات کہ اگر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک انسان سجدہ ریز ہو کر اپنے خالق و مالک کی تقدیس و تحمید بیان کرتا رہے تو اس کی عطا کی ہوئی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کسکتا ہے چونکہ ہمیں یہ نعمتیں بلا خرچ کیے وہ یسر آتی ہیں اس لیے شاید ان نعمتوں کی قدر و قیمت سے ہم واقف و آگاہ نہیں ہیں خواتین و حضرات اگر بسارت کی قدر جاننی ہو تو بسارت سے محروم شخص سے پوچھئے اگر ان قدموں کی قدر جاننی ہو تو وہ جو قوت رفتار سے محروم ہیں ان سے پوچھئے اللہ حاضر قیاس ان نعمتوں کی قدر کو جاننے کے لیے ان نعمتوں سے محروم لوگوں کے جا کر دروازے پر دستک دیجئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا نعمت کیا کیا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے اللہ جللہ مجدہو ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوْهَا کہ ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کا اپنے انعام کا اپنے اکرام کا اس قدر نزول کیا ہے اور اتنی برسات کی ہے کہ تمہارے شمار کرنے کے عدد ختم ہو سکتے ہیں تم ہماری نعمتوں کو شمار میں نہیں لاسکتے ہو خواتین و حضرات میں کسی دوسری جانب آپ کی توجہ مفضول کیے بغیر آپ کی خدمت میں آرز کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس مشکل ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان کا غریب پاکستان کا محروم طبقہ جن مشکل ترین حالات سے دوچار ہے اگر یہ سانس یہ آکسیجن قابل فروخت چیز ہوتی تو شاید غریب کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا شاید یہ بھی اتنے مہنگے داموں بکھتی کہ پھر کوئی غریب آدمی سانس کی عدم دستیابی کی وجہ سے زندگی سے محروم ہو جاتا موت کے سامنے شکست کھا جاتا لیکن وہ خالقِ عرض و سما وہ رحمان وہ رحیم جو اپنے بندوں سے ہر بندے سے ستر مہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس نے مجھے اور آپ کو زندگی کی اس نعمت کے حصول کے لیے کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے یہ آپ کو عرضہ مل رہی ہے صرف اسی ایک نعمت پر جس نعمت سے ہر زیروں کی زندگی بندی ہوئی ہے آپ غور فرمائیں اگر ایک لبہ کے لیے آکسی جن منکتے ہو جائے تو پوری زندگی کا نظام دھرم برم ہو جائے لیکن اس رب العالمین میں اس خالقِ عرض و سما نے آپ کو اپنے گھروں کے اندر اپنے خلوت خانوں میں اپنے بالا خانوں میں اور اپنے نیچے تے خانوں میں بھی اس نعمت سے سرفراز کیے ہوئے ہیں فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزْرَانِ اے انسان تُو اس کی کس نعمت کو جھٹلا سکتا ہے فاتین و حضرات مسلمان کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ وہ شکر کے جذبات سے لبریز ہو وہ ہر نعمت کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو ہر نعمت کے عطا ہونے پر اس کی زبان پر الہمدللہ رب العالمین کے الفاظ ہوں آج اگر کوئی دنیا کی نعمت کوئی اقتدار کی کرسی کوئی دولت کی ٹھیلی ہمیں میسر آ جائے تو ہم ہماری نسلیں جھک جھک کر اسے سلام کرتی ہیں لیکن آؤ اس خالقِ ارض و سما کے سامنے جھکیں آؤ اس مالک البلک کے سامنے سجدہ ریز ہوں آؤ اس رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں جو ماؤں کے بتڑو کے اندر ہمیں روزی مہیا کرتا ہے آؤ اس خالقِ ارض و سما کی تحبید و تقدیش بیان کریں وَمَا مِن دَعْبَطٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَ کہ جو پتھروں کے اندر بھی روزی کو مہیا کرتا ہے جو حقیقی طور پر عزت کا مالک اور اگر کسی کو ذلت سے دوچار کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے ارادے کے سامنے صدِ راہ نہیں ہو سکتی ہے جب چاہے عزت سے نواز دے جب چاہے ذلت کی گہری کھائی میں دھکیل دے تو کیوں دردر کی دریوزہ کری کریں کیوں ہر دروازے پہ جا کے چولی پھیلائیں کیوں نہ اس خالق اور مالک کے سامنے جھکیں کیوں نہ اس مالکِ عرض و سما کے سامنے اپنا دھامن پھیلائیں جو ان اللہ علا کل شیم قدیر جو ہر چیز پر قادر ہے اور یہ ساری دنیا حضراتِ محترم کسی کو اپنی خوبصورت جوانی پہ ناز ہوتا ہے کسی کو اپنے خال و خد پہ ناز ہوتا ہے اپنے حسن و جمال پہ ناز ہوتا ہے اپنی گفتار پہ ناز ہوتا ہے اپنی رفتار پہ ناز ہوتا ہے کسی کو اپنے قوت و اقتدار پہ ناز ہوتا ہے کسی کو اپنے مال و منال پہ ناز ہوتا ہے لیکن قرآن مجید فرقان الحمید کی یہ آیاتِ بمارکہ آپ کے ذہن کو جھنچوڑ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ساری عارضی چیزیں ہیں کلو من علیہ حافار بڑے خوبصورت چہرے بڑے خوبصورت خال و خد حسن و جمال کے پیکر بڑے رانا جوان منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں اور خود ان کے اپنے ان کے قبروں پر منو مٹی ڈال دیتے ہیں یہ مال و منال تو ہاتھ کی مہل ہے لوگ مال و منال میں کھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور پھر یقین کیجئے تاریش کے صفحات کو الٹ کر دیکھئے پھر بڑے بڑے شہنشاہ کبھی کبار مساجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کلو من علیہ حافار ہر چیز کو فنا ہے سب چیزیں فنا ہو جائیں گی کوئی باقی نہیں رہے گا آؤ اس باقی رہنے والی ذات کے سامنے جھک جائیں قرآن کہتا وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالِقِرَام اگر کوئی قائم رہنے والی چیز ہے اگر کوئی باقی رہنے والی چیز ہے جو کوئی عزلی چیز ہے اگر کوئی عبدی چیز ہے تو وہ تمہارے خالق و مالک کی ذات ہے خالقِ عرض و سما کی بات ہے حضراتِ محترم اس سورہِ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی نعمتوں کی جانب متوجہ کرنے کے لیے ایک نہایت آسان پیرائے پیرائے بیان اختیار فرمایا ہے کہ انسان ذرا تُو سوچ تو صحیح کہ تجھے تین سے پیدا کیا ہے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے تُو ایک کھٹکتی ہوئی خوشک مٹی تھی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ پھر ہم نے تم میں اس مٹی نے ٹھونکا اور تجھے زندگی کی حرارت سے سرفراز فرمایا یہی کیسیت جنوں کی ہے کہ ہم نے ان کو نار سے پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا کر کے اور نار سے پیدا کر کے اکل و شعور اور فکر و آگہی کی دولت سے مانا مان فرمایا ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَا حضراتِ بُحترم آج یہ جو آپ منو دوہے کو ہوا کے دوش پر ہزاروں آدمیوں کو اٹھائے ہوئے دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا یہ اقل انسانی کا نتیجہ نہیں ہے کیا اسی مٹی سے بنے ہوئے انسان کی فکر و آگہی کا نتیجہ نہیں ہے اگر آپ اس سورہ مبارکہ کی اولی آیات پر غور فرمائیں تو بات بلکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی یا الرحمن وعلم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان یہ جو انسان کو علم اتا کیا گیا اور انسان کو قلم اور کاغذ سے سرفراز کیا گیا میں صرف اپنی بات آپ صاحب فامودانش حضرات تشریف فرما ہے اپنی بات کے ابلاک کے لیے عرض کرنا چاہتا ہو کہ وہ مخلوق جو فکر و آگہی کی دولت سے محروم ہے وہ آج سے ہزاروں سال پہلے جس مقام پر تھی آج بھی اسی مقام پر کھڑی ہے یہ تمام جلورو پر ایک نظر دوڑا کے دیکھئیے ان کے کھانے کا انداز ان کے سونے کا انداز ان کے چلنے پھرنے کا انداز ان کا رہنا سہنا جو آج سے صدیوں پہلے تھا آج بھی وہی ہے کیوں اس لیے کہ وہ اپنے تجربے کو اپنے مشاہدے کو اپنے فکر کو اپنی آگہی کو اپنی اگلی نسل تک منتقل نہیں کر سکے یہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قلم دیا ہے یہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لکھنے کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے صلاحیت سے بہرمند فرمایا ہے وہ اپنے تجربے کو اپنے مشاہدے کو اپنی فکر کو اپنی آگہی کو اپنی نسل کو منتقل کرتا ہے اور یوں ترقی درجات کا سلسلہ آگے سے آگے روا اور دوا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو آج سے سو سال پہلے کا زبانہ تھا وہ آج نہیں ہے انسان کا فکر و شعور ترقی کی منازل تیہ کرتا رہا اور آج مقامِ وروج پر پہنچ چکا ہے اللہ رب العالمین نے وہ اپنی صفات کو بندے کو اپنے در پہ بلانے کے لیے بندے کو اپنی ذات کے ارفان سے آگاہ کرنے کے لیے بار بار جن جھوڑتا ہے بار بار ایسی امثال پیش فرماتا ہے کہ کہیں انسان میری ذات کے ارفان سے محروم نہ ہو جائے فرما مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبئی آلائی ربکماتو کذبان آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ مشاہدہ فرما چکے ہوں گے کہ ایک ہی جگہ پہ کھارا پانی بھی بہتا ہے ایک ہی جگہ پہ میٹھا پانی بھی بہتا ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک ہی دریا میں چلتے ہیں ایک ہی سمندر میں ان کی موجہ ٹھاٹھے مارتی ہیں لیکن میٹھا پانی کھارے میں شامل نہیں ہوتا کھارا پانی میٹھے میں شامل نہیں ہوتا بینہما برزخ اللہ یبغیان مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان خطے تفریق کھینچنے والی ذات کون سی ہے اور جب اسی ذات کا عرفان ہوتا ہے تو پھر بندہ پکار کے کہتا ہے فَبِعَيْيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ ذِبَانَ مولا پاک تو ہم سے پوچھتا ہے ہم تیری کس نعمت کی ناشکری کر سکتے ہیں تیری کس کس نعمت کا ہم تذکرہ کریں حضراتِ محترم یہ زمین ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے کس قدر نعمتوں سے بھر کر رکھی ہوئی ہے یہ اُبلتے پانی کے چشمیں یہ مادنیات یہ لوہے کے زخیرے یہ سونہ یہ چاندی یہی تو اُگل رہی ہے اور پھر اسی زمین کی سطح پر ہی تو آپ اپنے خوبصورت بکانات کو تعمیر کر کے آسائش کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ رب العالمین پھر اس نعمت کا اظہار کر کے اور اس نعمت سے پھوٹنے والے اس نعمت کے ذریعے زمین کے ذریعے عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ ذرا سوچو تو سہی حضراتِ محترم ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ اس جانے مبزول کرانا چاہتا ہوں یہ ایک مقرر بات ہے یقیناً آپ مجھ سے کہیں زیادہ ان باتوں سے واقف و آگہی رکھتے ہیں کہ ایک انتہائی چھوٹا سا دانہ آپ زمین میں کاشت کرتے ہیں بیج بوتے ہیں خواتین و حضرات اس سے ایک کانپل پھوٹتی ہے اور وہ کانپل زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے مجھے بتاؤ اس انتہائی نرم و نازک کانپل کو وہ قوت و طاقت و استعداد اس نے عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے اور ہمارے لئے ذریعہ خوراک بن جاتی ہے یہ سب اس خالقِ ارض و سما کی کار فارمائی ہے اور یہ بیان کرنے کے بعد اناج کے بیان کرنے کے بعد پھلو کے عطا فرمانے کے بعد مویشیوں میں سے جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو سوچنے والے لوگ ہیں نا وہ تو ہر بات پر غور کر کے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پوری کائنات آیات اللہ سے بھری پڑی ہے لیکن میں تو صرف جب اس شہتود کے پتے کو دیکھتا ہوں تو اللہ رب العالمین کی ذات پر میرا یقین یقین کامل میں بدل جاتا ہے کہ یہی شہتود کا پتہ ہے اس کو ہرن کھاتا ہے تو کسطوری پیدا ہوتی ہے یہی شہتود کا پتہ ہے اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم اگلتا ہے یہی شہتود کا پتہ ہے اسے بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے یہ ایک شہتود کا پتہ ہے لیکن اس میں یہ مختلف تاثیرات پیدا کرنے والی ذات کونسی ہے اگر ذرا سا گوھر کرو تو پھر اپنے اس خالق اور مالک کے سامنے جھک جاؤ جو یہ سب کچھ نعمتیں اپنے اس بندے کے لیے اطافر با رہا ہے بندے کو نواز رہا ہے اسی لیے پھر وہ پکار کے کہتا ہے کہ فَبِعَيِّ آلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عرفان کی دولت سے مالا مال فرمائے ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق اطافرمائے حق پر عمل کرنے کی توفیق اطافرمائے اور ہمیں وہ ذہنِ رسا عطا فرمائے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کا صحیح عرفان کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں اور کبھی سبحان رب العظیم کی تسبیحات بیان کریں اور کبھی سبحان رب العالیٰ کے نارہائے مستانہ بلند کرتے رہیں یوں ہی زندگی کا سفر کٹتا رہے اور پھر شام ہو جائے اور کل روزِ محشر اٹھیں تو اسی تکبیر و تخمید کے ساتھ اٹھیں و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین